بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت زیادہ امپورٹن نیورو ٹرینس میٹر پر بات کریں گے ہماری بیسیکلی ایک سیریز چاہ رہی ہے کیمیکل ایم بیلنس کی یہ ایک ایسی سیریز ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے جو نیورو ٹرینس میٹرز ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں پہلا جو ہمارا نیورو ٹرینس میٹر تھا وہ سیریٹونین تھا پھر ڈوپاوین تھا اب آج کی ویڈیو میں جو ڈسکس ہوگا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی ان کو کیمیکل ایم بیلنسز ہیں وہ ان کیمیکل ایم بیلنسز کو بیلنس کریں جو جو بیلنس ایم بیلنس ہو گئے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرف لائیں دیکھیں دنیا کا کوئی انسان اتنا ویلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پر ٹائم سپنڈ کرے گا آپ کو بہتر کرے گا یا ہمیں ایک منٹ کے لیے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا موسیل لوگ ہمارے چینل پر آتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دڑا دار اس ویڈیو پر کانٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں نیور نو کہ ہم نے جو ہے وہ فری کوچنگ جسٹ فور ڈیزرونگز رکھی ہے ناٹ فور اور رکھی ہے لیکن ہمارے پاس آکے ہر بندہ جو ہے وہ ڈیزرونگز کے کٹیگری میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کسی بھی پروفیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں ہم تو کیا دنیا کا کوئی بندہ بھی فری فور آل نہیں کر سکتا ہر بندے کی ایک ایک ایکسپنس ہے ہماری اچھی چیز یہ ہے کہ ہم ڈیزرونگز کو فری کرتے ہیں لیکن ہم جن لوگ کو کوچ کرتے ہیں میجورٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزرونگز نہیں بھی ہوتے لیکن اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے ڈیزرونگز کی کٹیگری میں آگئے ہیں اور وہ ریجسٹرڈ کر چکے ہیں اور اب ہم نیو ڈیزرونگز نہیں لے پا رہے اگر ہم نیو ڈیزرونگز نہیں لے پا رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں بھرا بھلا کہیں یا ہمیں غلط سمجھے غلطی تو سب سے پہلے آپ کی ہے کہ آپ نے صرف ایک ویڈیو دیکھی کوئی اور ویڈیو نہیں دیکھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ پتہ ہی نہیں آپ کو کہ وہ بندہ کیا ہے مجھے اکثر لوگ جو ہیں وہ پروچ کرتے ہیں جانتے نہیں میری ہسٹری کے بارے میں میں نے خود آٹھ سال دپریشن کی میڈیسنز وغیرہ کھائیں انزائٹی کی میڈیسنز کھائیں پھر ساڑھے تین سال میں نے خود پہ سپینڈ کیے تو میں ان چیزوں سے نکل کے باہر آیا اللہ کی ہیلپ تھی میں نے ساڑھے تین سال لگائے آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے عمل بھی نہیں کریں گے تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں بھائی خدا کے لیے ہم لوگ مجبور ہو چکے ہیں اتنا زیادہ سٹریس اتنا زیادہ سٹریس آپ لوگوں کی بددوائیں آپ لوگوں کا برا بلا ایک بندہ پھر اچھے کاؤز کے لیے بھی کام کرے تو وہ کام ہی کرنا چھوڑ دے مطلب بات صرف یہ ہے کہ ہر بندہ ایک لحاظ تک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے آپ جو بھی پروفیشن آپ کا ہے آپ کے ہر بندے کو وہ چیز فری میں دے سکتے ہو آپ اپنا ٹائم کسی کو فری میں دے سکتے ہو جب آپ نہیں دے سکتے تو ہم کیسے دے سکتے ہیں آپ کی انکم پچاس ہزار ہو کوئی بندہ آپ سے پانچ ہزار مانگ لے آپ بمشکل اس کو دے سکو گے لیکن کوئی بندہ آپ کی انکم ہی پچاس ہزار ہو وہ آپ سے پچاس ہزار لے لے اور مانگے اور آپ نہیں دیں تو پھر آپ کو برا بلا کہے تو کومن سنس اس چیز کو نہیں کرتی پلیز خدا کے لیے سمجھو آپ جیسے ہر چیز فری نہیں کر سکتے ہم نے ایک کٹیگری رکھی ہے کہ اتنا ٹائم اتنے لوگوں کے لئے فری کرنا اور اتنا ٹائم اتنے لوگوں کو پیڈ کرنا تاکہ ہمیں جو انکم آئے اس سے ہمارے ایکسپینس پورے ہو جائیں اگر یہ چیز بھی بلکل سادہ سی چیز بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ اللہ ہی مالک ہے ان لوگوں کو میں تو نہیں اس سے زیادہ سمجھا سکتا نہ میں اس سے زیادہ بتا سکتا ہوں جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے جو سمجھنا ہے سمجھ لے ہمارا کچھ نہیں جائے گا سیلس جسٹیفیکشن دے کے آپ خود کو جو ہے نہ وہ کر لیں گے آپ یقین کے ساتھ عمل کریں آج سے اپنا کھانا پینا ہے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کر لیں وہ اس پر عمل نہیں کرتا اب اس کا ہے کہ وہ جو جیسے کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوکسیٹوسن کے بارے میں اوکسیٹوسن جو ہے یہ ایک بانڈنگ ہارمون ہے اگر اس کو آپ اس کو لف ہارمون بھی کہا جاتا ہے لیکن لف سے زیادہ یہ بانڈنگ ہارمون ہے کیونکہ یہ بانڈ جو ہے وہ پریڈیوس کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لف کی فیلنگ چنریٹ ہوتی ہے اس کی اتفرہ فنچننگ کی بات کریں تو جیسے یہ بانڈنگ ہارمون ہے لف ہارمون ہے یہ جو ہے وہ سوشلائزیشن میں ہمیں حیلپ کرتا ہے فرنڈ سرکل میں ہمیں موو ہونے کے لیے بہتر کرنے کے لیے اس کو حیلپ آؤٹ کرتا ہے ہمارے ڈپریشن کو انزائیٹی کو یہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے موڈز کو فرینڈلی کرتا ہے ہمارے موڈز کو بہتر کرتا ہے اور مردوں میں دونوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے نسبت جیسے عورت کی جب وہ شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد جو جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس سے لے کے جب تک وہ ماں بنتی ہے ماں بننے کے پروسیس تک اس کے بچہ پیدا کرنے سے لے کے اس بچے کی فیڈنگ تک آکسیٹوسن کا جو لیول ہے وہ عورت میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ اب ہوتا رہتا ہے اس کا لیول اس میں مینٹین رہتا ہے اچھا یہاں اگر آپ بچے کی فیڈنگ اور آکسیٹوسن جو ہے وہ آرٹیفیشلی دے کے لوگ جو ہیں وہ گاہیں کے دودھ کو انکریز کرتے ہیں آپ نے اکثر گاؤں میں دیکھا ہوگا اور اکثر گوالے بھی میرے اس چینل پر ہیں کچھ ہیں جو مجھے کانٹیکٹ بھی گرتے ہیں اور میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنی جو ہے وہ بیعث کو جو انجیکشن دیتے ہیں کبھی آپ نے پڑھا اس کے اوپر کیا نام ہوتا ہے اس کے اوپر آکسیٹوسن ہوتا ہے تو ہمارے ادھر کومن ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری لیڈیز ہیں جو ہماری بہنیں ہیں جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں وقت سے پہلے بالی ہو رہی ہیں اور جو مرد ہے وہ لیٹر ہون جا کے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مردانہ کمزوری ہے اور یہ مردانہ بانچپن ان چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں آپ کے اوکسیٹوسن کیا جو یہ بلڈ میں جو اس کے انجیکٹ کر کے اور اس سے جو ہے وہ دودھ کو زیادہ کرتے ہیں اس سے گائیں کو بھی بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ آرٹیفیشلی کر رہے ہیں اور پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے انڈیا میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے لیکن اس کے کنٹرول کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو ضرور کچھ کرنا پڑے گا لیکن وہ گورنمنٹ بچاری کیا کرے جب ہر بندہ چور بن بیٹھے تو پھر کوئی کیسے صدارے کسی ملک کو آکسیٹوسن کا فنشن ہوتا ہے یہ ہماری نیند کو بہتر کرتا ہے آکسیٹوسن سیکسول اروزل کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی جب ہزبنڈ این وائف کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہزبنڈ این وائف کی جو ہے وہ نیند بہتر ہوتی ہے نیند کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ بہتر ہوتا ہے موڈ بھی ان کا بہتر ہوتا ہے everything بہتر ہوتی ہے تو میاں بیوی کا جو ملاپ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے chemical کو balance کرنے کے لیے اور آپ کی overall health کے لیے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے جب آپ time پہ شادی نہیں کرتے اور عورت جیسے بالک ہوتی ہے تو اس کو شادی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے لیکن unfortunately ہمارے ادھر trend ختم ہوتا جا رہا ہے کہ like دیر سے شادیاں ہو رہی ہیں وہ دیر سے شادیاں ہونے کی وجہ سے جو مرد ہے وہ بھی mental illness کا شکار ہو رہا ہے جو عورت ہے وہ تو بچاری بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے اس کی تباہی اور اس کی خستہ خالی کا تو حال آپ پوچھو ہی نہ کہ وہ بچاری کس حال میں زندگی گزاری ہے لیکن unfortunately لوگ اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہماری demands بہت زیادہ ہے چیزیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں دپ رہیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ oxytocin کا جب level low ہوتا ہے تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے number one جو چیز ہوتی ہے that is stress ہمیں stress بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں anxiety بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے depression بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے moods بہت زیادہ swing ہوتے ہیں ہمیں نین نہیں آتی اور ہمارا جو ہے وہ کھانا پینا ٹھیک نہیں رہتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے loneliness بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ مطلب societal thoughts بھی آتے ہیں اس میں انسان کو جب اس کا level low ہوتا ہے oxytocin کا level ان لوگوں میں زیادہ low ہوتا ہے جو ان لوگ husband and wife تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں مردوں کی تعداد اس میں زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی چونکہ جو ہے وہ ان کا oxytocin جو ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے تو ان کے پاس زیادہ opportunities ہوتی ہیں وہ اس کو up کر سکے مردوں میں ایک سر مرد آپ نے notice کیوں گے جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان میں oxytocin کا level low ہوتا ہے بہت شرط یہ کہ وہ وہاں کوئی ایسی activities نہ کرتے ہوں جن سے like haram sex وغیرہ نہ کرتے ہوں جن سے ان کا oxytocin جو ہے وہ boost ہو سکے اور ان لوگوں میں جو ہے ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان میں social fear بھی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں out of country رہتے ہیں تو اسی لیے جو ہے husband and wife کا ایک ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے like شادی کا وقت پہ ہونا پھر husband and wife کا ایک ساتھ ہونا ایسا نہیں کہ آپ شادی کے بعد آپ باہر چلے جگے گئے ہو پیسہ کمانے کے لیے no doubt پیسہ یہاں بھی رہ کے کمان سکتے ہیں انسان جو ہے وہ تھوڑے میں رہ کے بھی اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں لیکن unfortunately ہم لوگ بہت آگے کی باغ چکے ہیں اور بہت آگے بھاگتے جا رہے ہیں اچھا آپ نے ایک اور چیز notice کی ہوگی کہ like ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے love days start ہوتے ہیں جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے یا ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہمیں سب اچھا اچھا لگتا ہے ہمیں اپنی وائف کے ساتھ time spend کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہمیں اس time کی اتنی جو ہے نا وہ curiosity نہیں ہوتی ہمیں خاص طور پر husband کو یہ جو میری بہنیں complain کرتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ اور عورتوں کی طرف involve ہو گئے ہیں وہ اور عورتوں کا سوچتے ہیں well اس کا جواب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ جب وہ love days start ہوتے ہیں تو مرد کو وہ feelings بہت کیچی لگتی کیونکہ اس میں oxytocin کا level کم ہوتا ہے تو یہ جو feelings ہوتی ہیں اس کو بڑی اچھی لگتی ہیں وہ ان چیزوں کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ enjoyment کا سامنا کرتا ہے اور اس میں تین اس کے جو ہے وہ hormones involve ہوتے ہیں ایک تو نور اپائن فرائن ہوتا ہے ایک dopamine ہوتا ہے اور ایک serotonین ہوتا ہے جس کے level جو ہے وہ آپ ہونے کی وجہ سے اسے دنیا بدل جاتی ہے slow میں violence اس کو کانوں میں سنائی دیتے ہیں اور مرد اس feelings کو پکڑنا چاہتا ہے وہ اس feelings کو پکڑنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جب یہاں تھوڑی سی اگر میں وضاحت کروں تو شادی ہوتی ہے تو husband and wife تو بڑے کچھ عرصہ تو بڑی جو ہے وہ ان کی رہتی ہے ایک سال دو سال بعد جو ہے وہ عورت جو ہوتی ہے پھر وہ اپنی totally attention بچوں میں بانڈ دیتی ہے گھر میں بانڈ دیتی ہے وہ ہر چیز میں بانڈ دیتی ہے تو oxytocin تو اسے ملتا رہتا ہے ماں کو بچے کو گود سے لگانے سے بھی میں ویز آگے آپ کو بتاتا ہوں تو اس سے اس کو ملتا رہتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے وہ attention اس طرف چلی جاتی ہے مرد کی attention پھر وہ ہی ہوتی ہے وہ پھر وہ slow violence سننا چاہتا ہے وہ پھر وہ ہی چاہتا ہے کہ وہ اس feelings کو enjoy کرے لیکن اب یہ یہ قدرت نے اس کو بنایا ہے اور اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے قدرت نے اسے allow کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس زندگی میں چار عورتیں آپ پہ جو ہیں وہ آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہو لیکن اس کے ساتھ شرط جوڑ دی کہ انصاف یہ پاکستانی مرد نہیں ہے پوری دنیا میں آپ چلے جائیں ایون اسٹریلیا کے اگر میں بات کروں تو وہاں on and average جو ہے وہ شادی 45 سال تک کے مرد جو ہے نا وہ 45 سے 45 سال کی مرد جو ہے نا وہ شادی کرتے ہیں لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہ بالگ ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں پھر وہ حرام طریقے سے پوری کرتے ہیں اور وہ through the life multiple عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو مرد کی attention عورت ہوتی ہے اور عورت کی attention جو ہے وہ باقی اور چیزیں ہوتی ہیں بغیرت مرد پھر شادی کے بعد زنہ کی طرف چلا جاتا ہے اور غیرت مند جو ہے وہ پھر شادی کے بعد ایک اور شادی کی طرف چلا جاتا ہے مشرط یہ کہ وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے like balance کر سکے یہ وہ reason ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عورت تھوڑا جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا شوہر اور عورتوں کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں اب oxytocin جو ہے اس hormone کو آپ کسی بھی level پہ ignore نہیں کر سکتے مطلب ہم سب کو بہت حد تک 70% لوگوں کو love کی ضرورت پڑتی ہے 30% لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر بعد میں وہ بھی بھاگ کے ادھر کوئی آتے ہیں کہ واقعی ان کو بھی love کی ضرورت ہے تو love ایک ایسا hormone ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو آپ underestimate نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لائک نہیں اگر نہیں ملے گا تو ہم اس کے بغیر زندہ رہ سکیں گے نہیں رہ سکتا انسان کبھی بھی تنہائی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کا mind جو ہے وہ اس کو اتنا پریشان کر دیتا ہے اتنا پریشان کر دیتا ہے کہ وہ خود اپنے ہی اپنے لیے عذاب بن جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں oxytocin کے level کو اب کیسے کیا جا سکتا ہے oxytocin کا level ہم کیسے increase کر سکتے ہیں oxytocin کے level کو increase کرنے کے لیے میں نے کچھ ویس جو ہیں یہ natural ویس نوڈون کیا ہے نمبر ایک چیز جو سب سے ضروری ہے کیونکہ یہ socially ہونے سے انسان کو ملتا ہے تو نماز جو ہے وہ کیا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں با جماعت نماز پڑھتے تو آپ socially ہوتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ ہاتھ ملاتے ہیں آپ بات چیت کرتے ہیں آپ کا social circle increase ہوتا ہے تو social circle کے increase ہونے سے جو ہے یہ آپ کا ملتا ہے جب آپ socialized ہوتے ہیں تو یہ اس کا level آپ میں up ہوتا ہے دوسری چیز شادی شادی کا وقت پہ ہونا بڑا ضروری ہے اور بر وقت بر مطلب correct mind والے بندے کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے لیکن شادی کا ہونا بڑا ضروری ہے وقت پہ شادی کریں گے تو ہی آپ کا یہ love hormone جو ہے تو ہی آپ کا یہ bounding hormone ہے تو ہی آپ کو ملے گا نا ایسے کیسے آپ کو مل جائے گا تو اس کے لئے ظاہر آپ کو partner کی بھی ضرورت ہے تو partner آپ کو شادی کے بعد ہی ملے گا شادی سے پہلے تو نہیں مل سکتا تو دوسری چیز شادی ہے تیسری چیز نیند proper نین لینے سے مفتلف studies میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ مفتلف طرح کے جو chemical ہیں ان کا level تو آپ ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ oxytocin کا بھی جو ہے level up ہوتا ہے تو oxytocin کو آپ کرنے کے لئے آپ کی نیند بڑی ضروری ہے یہاں نیند سے ایک بات میں clear کروں گا یہاں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ hormone ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی جو نیند ہے وہ disturb ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کوارے ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کو نیند نہیں آئے گی وہ نیند کیوں نہیں آرہی وہ اس لیے نہیں آرہی کہ آپ کا جو hormone کا جو level ہے oxytocin ہے وہ نیچے آگیا ہے اس کو آپ کو اب کرنے کے لئے آپ کو شادی بھی ضروری ہے اور شادی اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ کو جو چوتھی چیز ہے exercise کرنی پڑے گی بہت زیادہ exercise کرنی پڑے گی اپنی energy کو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی energy کو استعمال نہیں کرتے ہم سارا دن بیٹھ کے یا تو رونے روتے رہتے ہیں یا موبائل پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور جیسے سے رات ہوتی ہے ہم مزید پریشان ہو جاتے ہیں اب مجھے سونا ہوگا اب مجھے پھر سے وہی رات عذیت میں گزارنی ہوگی کروٹیں بدلنی ہوگی اللہ کے بندے آپ نے اپنی باڈی کو تھکایا ہی کب ہے تھک ہوگے تو نیند آئے گی کبھی کسی مزدور کے پاس بیٹھنا اور اس کی نیند دیکھنا اس کی نیند آپ کو بتا دے گی کہ بھائی اس کی نیند کس level کی ہے وہ کس level پر اور وہ گرمیاں ہوں گی نا لائٹ بھی چلی جائے گی نا وہ بغیر پنکھے کے بھی سو جائے گا کسی مزدور کے گھر شازو ناظری آپ کو یو پیس ملے گا لیکن وہ جب گرمیوں کی دو دو گھنٹے لارڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب آپ کو سویا ہوا نظر آتا ہے وہ کیوں سویا ہوا نظر آتا ہے اس لیے سویا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کو تھکا چکا ہوتا ہے ہماری باڈی تھکتی نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہے سارا دن بیٹھے ہیں پھر ہم یا تو کامران شریف صاحب کو بلیم کر دیں گے یا اپنے آپ کو بلیم کر لیں گے یا ارد گرد کی سوسائیٹی کو بلیم کر دیں گے کبھی شیشے میں کھڑے ہوگے خود کو دو تھپڑ نہیں ماریں گے قسم سے میں نے دو تھپڑ مارے ہیں اپنے مو پہ مارے ہو میں میں نے میں نے مارے ہیں تو آج اس مقام پہ کھڑا ہوں اگر میں نے نہ مارے ہوتے ہیں میں خود ہی کہتا کامران بیٹا تم ہی ٹھیک کر رہے ہو باقی ساری دنیا گلت ہے میں نے کبھی سیلف جسٹیفیکیشن دیتا تھا بہت دیتا تھا خود کو میری تو امی کو آپریٹ نہیں ہے میری تو بیوی کو آپریٹ نہیں ہے میری تو بہنیں کو آپریٹ نہیں ہیں اور قسم سے ایٹ او ڈا اینڈ او ڈا ڈی میں نے ریلائز کیا یار میں تو خود ہی کو آپریٹ نہیں تھا خود کے ساتھ میں کیوں دوسروں کو بلیم کروں خود کے ساتھ خود کو آپریٹ کرنا پڑے گا کر لوگے تو لائف آگے جنت ہے بہت زیادہ خوشی ہیں خوشی ہیں تم پیڈی پینٹ کرتی ہیں تم محنت پیڈی پینٹ کرتے ہو اس کے بعد بات آتی ہے فوڈ کی ہمارا فوڈ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیلتھی ہونا چاہیے اس میں ہم جنگ فوڈ کا استعمال کم سے کم کریں برگر کھا رہے ہیں شوار میں کھا رہے ہیں لیٹ نائٹ کھا رہے ہیں کولڈرنگز پی رہے ہیں اور ہمیں کو پوچھے گا بھی نہیں واہ جی واہ تم صحیح ہو بھائی اب فوڈ کی بات کرو تو فوڈ میں ہمارا جو ہے نا وہ وائٹیمن سی بھی ہونا چاہیے وائٹیمن ڈ بھی ہونا چاہیے مگنیشیم بھی ہونا چاہیے اور رائٹ جو ہے نا وہ ہمارے پروٹینز بھی ہونے چاہیے فیٹس بھی ہونے چاہیے ہمیں ان سب چیزوں کو ایکورٹ ویو میں لینا چاہیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں فروٹس کی اگر آپ بات کرو تو فروٹ میں واتر مینل اچھا ہوتا ہے منگو اچھا ہوتا ہے اور جیسے کہ سیزن چر رہا ہے آپ کے مالٹے کا مالٹا اچھا ہوتا ہے سیب اچھا ہوتا ہے اور اس کے لیے فروٹس آپ سارے ہی لے سکتے ہو بس ایکول قوانٹیٹی میں آپ رکھ کے سارا کچھ کھا سکتے ہو اگر آپ سبزیوں میں بات کرو تو پالک ہے اور مشرومز ہیں اور فروٹس میں ایوکارڈو بھی ہے ایوکارڈو بھی اچھے ہوتی ہے اور جو ہے وہ آپ کے ٹماتر ہے بہت اچھے ہوتے ہیں سیلیڈ کی ساری چیزیں اچھے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہو آگے دیسی گی ہوتا ہے اچھا ملک ہوتا ہے اور ملک ڈبے والا نہ ہو یار فریش ملک ہو اور فریش ملک میں بھی پھر وہی بات ہے کہ گائیں کو انجیکشن نہ لگا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے لیے مکھن کا استعمال کریں دیسی گی کا استعمال کریں دیسی انڈو کا استعمال کریں دیسی چکن کا استعمال کریں تھوڑا رکھ کے کھا لیں صاف کھا لیں اچھا کھا لیں بہت زیادہ رش نہ ڈالیں بہت زیادہ گند بھی کھانے سے انسان بیمار ہی ہوتا ہے بہت زیادہ کھانے سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے تھوڑا کھائیں سبر رکھ کے کھائیں آپ کا یہ کسی نے نہیں چیدنا بھائی کیفین اگلا جو ہمارا سورس ہے اوکسیٹوسن کا that is کیفین آپ ایک حد تک ریگلرلی بیسیس پہ تھوڑی سی آدھا کپ کافی پی سکتے ہیں لیکن آدھا کپ بھی پی سکتے ہیں کچھ لوگ پورا کپ بھی پی سکتے ہیں depend کرتا ہے ان کی باڈی ٹائپ پہ کہ وہ ان کی باڈی ٹائپ کیسی ہے آپ پہلے سٹارٹنگ کریں تھوڑی سے سٹارٹ کریں آپ کیفین لے سکتے ہیں آپ جو ہے وہ کافی پی سکتے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ آپ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پشوری کاوا جو ہے وہ بہت ہے لیمن گراس ٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے گرین ٹی بہت اچھی ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کی سٹریس ہارمونز کو کافی زیادہ کم کرتی ہے اب باڈی مساج جنٹلی باڈی مساج اب اگر آپ لاہور کی بات کرو تو آپ لاہور کو چھوڑا آپ کسی بھی علاقے میں باڈی مساج کو سرچ کرو تو وہاں کے آئے گا کچھ فورنر لڑکی ہوں گی اور وہ لڑکی ہیں جو ہیں انہوں نے ہاتھ میں یا تو آئل پکڑا ہوگا ایک بندہ ایسے لٹایا ہوگا اور وہ باڈی مساج کہہ رہے ہوں گی well this is not an accurate way of باڈی مساج آپ ان جگہوں پہ جب جائیں گے تو آپ کو لگ بتا جائے گا کہ وہ جگہیں کچھ اور ہی کام کے لیے بنی ہیں باڈی مساج کے لیے نہیں باڈی مساج کے علاوہ وہاں سب کچھ ہوتا ہے اللہ معاف کرے اس طرف نہ جائیں آپ باڈی مساج جنٹلی کر سکتے ہیں خود کا کر سکتے ہیں اب چونکہ میں نے اس لیے یہ کلیر کیا کہ میں نے جب باڈی مساج کے لفظ یوز کرنا نا مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں نے سرچ کرنے پہ جنٹلی بڑے شہزادے ہیں ہمارے ادھر کے جو جوان ہیں اب کیا کرنا ہے اپنے ہلکا سا وارم آئل لیں نیم گرم آئل لیں اس کو پوری باڈی پہ آپ کر لیں مل لیں وہ بھی آپ کے اکسیٹوسن کے لیول کو بہت ریپلی اپ کرتا ہے کیونکہ ٹچ ہو رہی ہے آپ کی باڈی کو چیز ٹچ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ اس کو مساج کر رہی ہے تو مساج کرنا آپ کا بڑا لازم ہے اس کو بڑا ضروری ہے ہیڈ مساج کیا کریں باڈی کا مساج کیا کریں یہ آپ کی اوورو ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ایور رات کو سونے سے پہلے چند کترے تیل کے لے کے نا اپنی ناف میں ڈالیں ٹھیک ہے اور اپنے پاؤں کی تلیوں میں لگائیں اس سے جو ہے نا وہ آپ کی نیند مزید بہتر ہوگی تلاوت سننے سے بھی آپ کے اوکسیٹوسن لیول بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ میری سیلف لائک ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی تلاوت سنتا میں سیڈ ہوتا ہوں لونینس فیل کرتا ہوں ایموشنل ہوتا ہوں میں ہوتا ہوں یار یہ کوئی بڑی بات نہیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی سیڈ تھا کچھ ایسی بات ہوئی کہ میں سیڈ ہو گیا کچھ ریزن تھی تو میں نے کیا کیا خود کو آور کم کیا تھوڑی تلاوت سن لی تلاوت میری بیسٹ ہے اور اس کے بعد تلاوت آپ سورہ رحمان سن سکتے ہیں سورہ یاسن سن سکتے ہیں وہ بڑی آپ کو اندر سے وائبز آتی ہیں جو لوگ نون مسلم ہیں جو بھی ان کی ریلیجیس ہیں ریلیجیس میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریلیجیس وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کا اور اس کے مالک کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ باونڈنگ سٹرونگ کرتی ہیں تو جو لوگ نون مسلم ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق سن لیں بٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بھی ریسرچ کریں ایک بار سنیں سورہ رحمان کو بھی اور سورہ یاسن کو بھی اب سوشلائز تو ہم بہت کم ہو گئے ہیں لیکن سوشلائز ہمیں ہونا پڑے گا سوشلائز ہونے سے زیادہ جو آج کل ایزی چیز ہے that is سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے جہاں آپ کو سائیڈ ایفیکس ملتے ہیں وہاں کوئی benefit بھی ملتے ہیں اس سے آپ کا oxytocin level بھی آپ ہوتا ہے بس شرط یہ کہ آپ اس پہ کوئی گندہ کام نہیں کر رہے ہیں کوئی اس پہ کوئی ایسے ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کوئی اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں ٹک ٹاک بھی اچھا ہے ووٹس اپ بھی اچھا ہے یوٹیوب بھی اچھا ہے فیس بک بھی اچھا ہے بندہ صرف وہ برا ہے جو اس کو غلط استعمال کر رہا ہے کوئی بندہ وہاں سے سٹڈی کر رہا ہے تو وہ اچھا کام کر رہا ہے کوئی وہاں سے گندی ولمہ دیکھ رہا ہے تو بھائی وہ برا کام کر رہا ہے پلیٹ فارم اچھا برا نہیں ہوتا اس کو دیکھنے والا اس کے یوزرز اچھے بڑے ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں اب بھی یوٹیوب پہ آپ اچھی ویڈیوز بھی دیکھتے ہو بری بھی دیکھتے ہو تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی یوزرز بھار کہ وہ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اچھا اب سوشلائز ہونے سے دوستوں میں ملنے سے بھی میٹ اپ کرنے سے بھی ہمارا اکسیٹوسن لیول امپروو ہوتا ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو ضرور ملو جو مرد ہیں وہ تو ضرور ملیں جو عورتیں گھر میں رہتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویز ہیں وہ ڈیفرنٹ ویز سے بھی اپنے جو اکسیٹوسن کا لیول امپروو کر سکتی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کر سکتی ہیں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کر سکتی ہیں اپنے ہزبنڈ کے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کر سکتے ہیں اپنے بہن بائیوں کے ساتھ ٹائم سپرنٹ کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ فون کال اپنے بہن بھائیوں کو کال کر سکتے ہیں جن سے ان کا جو ہے وہ oxytocin کا level بہتر ہو سکتا ہے new places پہ جانے سے بھی ہمارے oxytocin کا level improve ہوتا ہے new places کوشش کریں کہ once a week twice a week new places آپ وزٹ کر لیں مرد تو نارمل ہی کرتا ہی رہتا ہے جب وہ بائک پہ جاتا ہے تو وہ گزرتا رہتا ہے مختلف جگہوں پہ بس ایک بار ہفتے میں کسی جگہ رکھ کے اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا deeply سوچ لینے سے بھی آپ کے oxytocin کے level improve ہوسکتے ہیں ہینڈ شیک کرنے سے ہمارا oxytocin کا level improve ہوتا ہے جادو کی جپھی سے ہمارے oxytocin کے levels بہت زیادہ improve ہوتے ہیں بھائی جادو کی جپھی خدا کے لیے نہ محرم کو جادو کی جپھی نہ ڈال لینا like husband and wife جادو کی جپھی ڈال سکتے ہیں بھائی بھائی آپس میں جادو کی جپھی ڈال سکتے ہیں دو بہنیں آپس میں جادو کی جپھی ڈال سکتے ہیں استاد اور شگرد آپس میں جادو کی جپی ڈال سکتے ہیں بائی میل اور میل ٹیچر فی میل اور فی میل جو ٹیچر اور سٹورٹ ہے نا تو لائک ماں باپ کے ساتھ آپ جپی ڈال سکتے ہیں جادو کی جپی ڈالنے سے آپ کو جو ہے وہ ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہیں وہ مووی میں بھی بتاتا ہے کہ جادو کی جپی ڈالنے سے اس کا جو ہے وہ ڈپریشن کا لیول کام ہو جاتا ہے تو اوکسیٹوسن لیولی سے امپرو ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کے اردگرد کے سرکل کے لوگ ہیں ان کو تھوڑ ٹائم دو ان سے ملو جادو کی جپی ڈالتے رو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہزبنڈ اور وائف میں کس کرنے سے بھی جو ہے وہ ان کے اوکسیٹوسن کے لیول جو ہے وہ امپرو ہوتے ہیں کس کرنے سے آگے کا جتنا بھی پروسس ہوتا ہے اس سارے پروسس میں جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کو اوکسیٹوسن کی بہت بڑی جو ہے وہ تعداد ملتی ہے تو آکسیٹوسن کو جن لوگوں میں لیول کم ہوتا ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے یہ چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے تو یہ ہزبنڈ اور وائف دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کو دونوں کو جو ہے وہ مدنظر رکھنا چاہیے آپ اگر کوئی گھر میں انیمر رکھ لیتے ہیں کوئی بلی رکھ لیتا ہے کوئی توتہ رکھ لیتا ہے کوئی مرگیاں رکھ لیتا ہے میں نے بچپن میں بیعث رکھی ہوئی تھی مجھے بیعث پالنے کا بڑا شوق تھا تو اس سے بھی آپ کا آکسیٹوسن لیول جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے پلانٹس رکھ لینے سے بھی آپ کا آکسیٹوسن کا لیول امپروو ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کے آکسیٹوسن کے لیول امپروو ہوتے ہیں تو اتنی ساری چیزیں ہیں جب اللہ نے ہمیں ویس دیئے ہیں تو why we choose wrong ways ہم کیوں wrong ways استعمال کرتے ہیں کیوں چیز کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا ہم کیا کرتے ہیں کرتے ہیں گولی کھاتے ہیں اور fit ہو جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ گولی fit کر دے گی کبھی بھی اکیلی گولی آپ کو fit نہیں کر سکتی آپ کو خود پہ وقت لگانا پڑے گا آپ خود کو خود بدل سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں بدل سکتی دنیا کی کوئی 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 بندہ یا عورت جو ہے نا وہ کو بہتر نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ خود خود کو بہتر نہ کر لیں میں بھی صرف ایک حد تک بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں میں کر سکتا اگر کوئی بندہ کہنا میرا ہاتھ پکڑ کے کرا دو تو میں نہیں کرا سکتا بھائی آپ کسی کو صرف بتا سکتے اور forcefully اس سے کچھ نہیں کرا سکتے آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ خود کو time دے اور خود کی زندگی بدل لیں یا یوں ہی پڑے روئے مہے بس زندگی جیسے چاہر رہے چلتی رہے آپ اپنے مجرم ہیں آپ خود کے لئے بہتر نہیں سوچتے دنیا سے expect کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے لئے اچھا سوچے گا کون سوچے گا کون اتنا ویل ہے یا تو پھر کسی کے گھر کا خرچہ اٹھا لیں آپ اور کوئی بندہ ہائر کر لیں وہ سارا دن بیٹھتا ہے آپ کے پاس سنتا ہے ہاں میرا پتر تو بڑا دکھی سارے دکھ تینوی نے یو اور دا اونلی ون کہ پاکست ساری دنیا فضول ہے نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں اٹھنا ہوگا تمہاری جنگ ہے تمہیں لڑنی ہوگی تمہیں کرنا ہوگا تمہیں بدلنا پڑے گا بھائی تم خود کو بدل سکتے ہو زندگی تمہاری ہے تمہارے ہاتھ میں ریموٹ ہے تمہارے ہاتھ میں اکتیار ہے چاہو تو اس کو جا کے بلیکن وائٹ کر دو اور چاہو تو اسے کلر فل کر لو مزیدار زندگی کر لو اور ہاں زندگی میں یاد رکھنا worrying is a part of life not a life پریشانیاں دکھ تکلیفیں درد زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے جو تمہارے پاس آج جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے believe me اگر تم محنت کرو گے تو امید کرتا ہوں ایک سال بعد نہیں ہوگا دو سال بعد تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا تین سال بعد چار سال بعد دس سال بعد تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا جس کو آج تم زندگی کا بہت بڑا دکھ سمجھ رہے ہونا believe me ایک وقت آئے گا جب یہ سب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو اس زندگی کے اس لیول پر جانے کے لیے ضروری ہے تمہارا پہلا قدم اٹھانا اور لازمی ہے جب تم پہلا قدم اٹھاؤ گے تم گرو گے تم پھر اٹھو گے تم پھر گرو گے تب تک اٹھو گے جب تک تم اپنی زندگی بدلنی لیتے تو جس اس دوران جب بھی تم نے گرنا گر کے اٹھنے کا مر روک دیا تم سمجھ لینا تم ہار گے تم نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تم اٹھتے رہو گے لڑتے رہو گے جب تک تم ان سب چیوں سے لڑ کے جیت نہیں لوگے تم تب تک لڑتے رہو گے believe me تم اپنی زندگی کو جیت جاؤں گے اور وہ جب زندگی جیت کے تمہارے پاس آئے گی نا یار وہ زندگی الگ ہوگی اس کا مزہ ہی الگ ہوگا اگین دکھ درد ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں depend کرتا ہے کہ وہ انسان اپنے دکھوں کو دردوں کو تکلیفوں کو deal کیسے کرتا ہے کیسے ان چیزوں سے نکل کے باہر آتا ہے ابھی میں جانتا ہوں تم بہت درد دکھ تکلیف میں ہو بہت سوچو ذرا کہ یہ دکھ درد تکلیف سچ میں ہے کہ صرف میری سوچ میں ہے آپ کی سوچ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سست کرتی ہیں جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ تم اپنے comfort zone میں رہو دماغ ہے نا چاہتا ہی نہیں کہ کوئی اور body part energy serve کرے بس یہی خرچ کرنا چاہتا ہے اور یہی تمہیں گماتا ہے جن تم نے اسے گمانے کی یارٹ سیکھ لی اس دن تمہاری ہر چیز بہتر ہو جائے گی میرے بھائی میں بھی ایک حد تک کہہ سکتا ہوں کرنا نہ کرنا تمہاری زندگی تمہارے controls تمہارے اختیار دکھ ہوگا کہ تم اگر میرے چینل پر آئے اور پھر بھی خود کو بہتر نہ کر پائے یہ چیز کا دکھ رہے گا مجھے خاص طور پر تو پلیز خود پر time spend کرو اپنے لیے اپنے ساتھ جڑے اپنے پیاروں کے لیے دھوپسو کہ آپ میری باتوں پر تھوڑا عمل کرو گے اور اپنی زندگی کو بدلو گے اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیشہ آسانیوں کے معاملے رکھے اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ